چترال کے نہایت خوبصورت وادی اور ویل لیشٹ کے لوگ ہر وقت برفانی توڑے کی وجہ سے خوف کی زندگی گزار رہی ہیں ان کو خدشہ ہے کہ یہ برفانی توڑا کسی بھی وقت پھٹ کر تباہ کنسلاب کا باعث بن سکتا ہے علاقے کے مقین اس حسین علاقے کو ممکنہ سلاب کی تباہ کاری سے بچانے کے لیے حفاظتی دیواروں کی تعمیر کا مطالبہ کرتے ہیں تفصیل گل حماد فاروقی کی اس ریپورٹ میں چترال کا خوبصورت علاقہ ویل لیشٹ کے ہزاروں مقین برفانی توڑا پھٹنے سے ممکنہ سلاب کی خطرے میں ہیں بعد یہ آرکاری کا آخری گاؤں ہیں جو پاک افغان سرحد کے قریب واقعہ ہے یہ سیاحتی علاقہ ابھی تک حکام سیاہوں اور میڈیا کے نظروں سے بھی اوجھل رہا ہماری ٹیم نے جب اس علاقے کا دورہ کیا تو یہاں کے عوام نے والہانہ استقبال کرتے ہوئے کہا کہ پچھتر سالوں میں پہلی بار میڈیا اس وادی میں پہنچ گئی ہے یہ علاقہ نہایت سر سبز و شاداب مگر اس کے اوپر پہاڑوں کے چوٹیوں پر صدیوں پرانے گلیشئر یعنی برفانی توڑے پڑے ہیں مقامی لوگ کہتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے ہر وقت خطرے میں رہتے ہیں کہ کہیں یہ گلیشئر پھٹ کر تباہ کم سلاب کا باعث نہ بنیں اس وادی میں مومن کے مقام پر بھی برفانی توڑا گرنے سے کئی لوگ لکمائے اجل بن چکے تھے یہاں کے خواتین نے بھی میڈیا ٹیم کے سامنے اپنا دکھڑا بیان کیا اس حسین وادی میں چار ہزار لوگ رہتے ہیں جن کے دن راٹ ٹینچنل خوف میں گزرتا ہے یہ لوگ صوبائی اور وفاقی حکومت کے ساتھ ساتھ بیرن قوامی اداروں سے بھی اپیل کرتے ہیں اس وادی کی خوبصورتی کو تباہی سے بچانے کے لئے کی اس کے دونوں جانب حفاظتی دیواریں تعمیر کیے جائیں مبادہ کے یہ گلیشئر پھٹ کر تباہ کم سلاب کا باعث بنیں اور اس جنت نظیر وادی کا نام و نشان تک مٹا دیں